مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامات فاصلاتی تعلیم کامرز کی نشست میں آپ سب کا خیرم خدم ہے عزیز طلبہ و طالبات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چھوٹے و بڑے تاجرین کا اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہے ہر دونوں قسم کے تاجرین کے منافع کی شرح ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتی ہے ہم صبح سے شام تک ہر چھوٹے بڑے تاجرین کو دیکھتے ہیں اکثر اور بیشتر اب اپنے گلی کوچھوں میں پھیری کے تاجرین کو دیکھتے ہیں جو صبح سے شام تک اپنی تجارت کے بعد شام میں حساب کتاب کے ذریعے اپنے منافع اور نقصان کا اندازہ قائم کرتے ہیں کیا منافع کو محصوب کرنے کا یہی طریقہ وسیع پیمانے کے تاجرین یا بڑے پیمانے کے تاجرین کے لیے بھی کارامت ثابت ہوگا تو جواب ملے گا نہیں تو پھر کس طرح وہ اپنے تجارت کا منافع کا عوض کر سکتے ہیں یا منافع کو معلوم کر سکتے ہیں غالباً آج آپ ہمارے زیر بحث موضوع سے واقف ہو چکے ہوں گے تو آج ہم آخری خاتہ یا فینل اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تاجرین اپنے سال کے اختتام کے بعد آخری خاتے تیار کرتے ہیں جس کے ذریعے کاروبار کے منافع کا اندازہ قائم کرتے ہیں آخری خاتے میں تجارتی خاتہ نفع و نقصان خاتہ پوفیٹ ان لاس اکاؤنٹ اور اساسہ و ذمہ داریاں کا گوشوارہ بیلنس شیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں یا انہی خاتوں کے ذریعے تاجرین اپنے منافع کا اور اپنے مالی موقف کا اندازہ قائم کرتے ہیں خابل تجارتی خاتہ یا کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی وضاحت سے خابل مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اکھرے اندراج کے تاریخے کے مقابلے میں دوہرے اندراج کے تاریخے یا ڈبل انٹری سسٹم کے تحت ہر لیندین کا دو خاتوں کی جانب اثر انداز ہوتے ہیں جس کے سبب دو الہدہ الہدہ کھاتے کھولے جاتے ہیں تمام خاتوں کے میزان جوڑنے کے بعد انہیں آزمائشی گوشوارہ یا ٹریل بیلنس کو منتخب کیا جاتا ہے ٹریل بیلنس میں جتنے کھاتے پائے جاتے ہیں وہ تمام یا تو ڈیبیٹ میزان رکھتے ہیں یا پھر کریڈٹ میزان رکھتے ہیں آزمائشی گوشوارے میں جتنے تمام خاتوں کے وسیع پیمانے کے تاجرین یا بڑے پیمانے کے تاجرین آخری خاتوں کی مدد سے اپنے نفع و نقصان کا اور مالی مخوف کا اندازہ خائم کرتے ہیں آخری خاتے میں کون سے کھاتے ہوتے ہیں ذرا اس پر ایک نظر دالیے آخری خاتے تین خاتوں کا مجموعہ ہتا ہے تجارتی خاتہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ نفع و نقصان کھاتہ پوفیٹ ان لاس اکاؤنٹ اور اساسہ اور ذمہ داریاں کا گوشوارہ یعنی بیلنش شیٹ ان تینوں خاتوں کی مدد سے تاجرین اپنے نفع و نقصان کے ساتھ مالی مخوف کا اندازہ خائم کرتے ہیں ہم ہر خاتے کے الہدہ الہدہ تفصیلی بحث کرنے سے قبل مناسب ہے کہ ان خاتوں کی ابتدا سے ہم تھوڑا سا غور کریں گے آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ اکھیر اندراج کے مقابلے میں دوہر اندراج میں ہر دونوں خاتوں میں اندراج کیا جاتا ہے جو خاتے متاثر ہوتے ہیں انہیں میزان کو جوڑنے کے بعد آزمائشی گوشوارے کو منتقل کیا جاتا ہے آزمائشی گوشوارہ تمام بہی خاتوں یعنی کے لیڈجر اکاؤنٹس کے میزان بیلنسوں کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ دو میزان پائے جاتے ہیں جن بہی خاتوں کا میزان ڈیبٹ ہوتا ہے انہیں آزمائشی گوشوارے کے ڈیبٹ جانی بتلاتے ہیں اور جن بہی خاتوں کا میزان کریڈٹ ہوتا ہے جاتے ہیں آزمائشی گوشوارے کے دونوں ڈیبٹ اور کریڈٹ میزان جوڑ لگتے ہیں یا میلان پائے جاتے ہیں یا دونوں کا جوڑ مکمل اقسان طور پر آتا ہے تو یہ اندازہ قائم ہوتا ہے کہ خاتہ نویسی کے اصول کے مطابق تمام اندراجات صحت اور درست کے ساتھ بہتر اندراج کیا گیا ہیں اگر آزمائشی گوشوارے کے ڈیبٹ یا کریڈٹ میزان اگر جوڑ نہ کرتے ہوں تو آئیسی صورت میں سہو کھاتا یا سسپنس اکاؤنٹ کی مدد سے غلطیاں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو جوڑ لگایا جاتا ہے اس کے بعد آخری کھاتوں کی تیاری کی جاتی ہے آزمائشی گوشوارے کے دو اہم وجوہات ہیں اس کی تیاری کرنے کے کھاتہ نویسی کے دوہر اندراج کے تحت صحیح اور درست اندراجات کی تجدیق کرنا دوسرا تجارتی نفع و نقصان کھاتے اور اساسہ و ذمہ داریوں کی تیاری کرنے میں مدد حاصل کرنا اسی مقصد کے تحت آزمائشی گوشوارہ تیار کیا جاتا ہے آزمائشی گوشوارے کے تیاری کا اصول ہے ڈیبیٹ کے تمام میزانوں کا مجموعہ کریڈٹ کے تمام میزانوں کا مجموعہ ہوتا ہے اگر ان دونوں مجموعہ میں اگر کہیں فرق آ جائے یا میزان جوڑ نہ لگ پائے تو آئیسی صورت میں سہو کھاتا یا سسپنس اکاؤنٹ کی مدد سے آزمائشی گوشوارے کے ڈیبیٹ جانب وہ روان کھاتے اور مستقل کھاتے یعنی کہ تمام اقسام کے کھاتے اخراجات اور ذاتی خرچ کے لیے نکالی گئے رقم کا میزان آتے ہیں جبکہ آزمائشی گوشوارے کے کریڈٹ جانب خلیل مدد تی و طویل مدد تی تمام ذمہ داریاں بشمول سرمایہ اور عام عدنی کے تمام میزان آزمائشی گوشوارے کے کریڈٹ جانب آتے ہیں تیجارتی کھاتے میں آزمائشی گوشوارے سے تعلق میں پائے جانے والے تیجارتی کھاتے کے تمام مواد کو تیجارتی کھاتے میں لیا سکتا ہے تیجارتی کھاتا کسے کہتے ہیں یا ٹریڈنگ اکونٹ سے کیا محصوب کر سکتے ہیں تیجارتی اتاجرین کا سب سے اہم مقصد منافع معلوم کرنا ہوتا ہے منافع کے دو اقسام ہیں ایک خام منافع گراس پرافٹ دوسرا خالص منافع نیٹ پرافٹ پائے جاتا ہے گراس پرافٹ کو محصوب کرنے کے لیے تیجارتی کھاتے کا سہرہ لیا جاتا ہے اور خالص منافع کو محصوب کرنے کے لیے نفع و نقصان کھاتے کا سہرہ لیا جاتا ہے ہم غور کرتے ہیں تیجارتی کھاتا کسے کہتے ہیں تیجارتی کھاتے کے کیا فوائد ہیں اور کن مواد یا کاؤن سے مداد کے ذریعے تیجارتی کھاتا کھولا جاتا ہے آپ ایک خاکہ دیکھ رہے ہیں تجارتی کھاتا یا ٹریڈنگ آکون جس کے ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں جانب پائے جاتے ہیں دونوں پہلوں پر آپ غور کیجئے اس کے ڈیبٹ پہلوں میں افتداء میں آپ درج کریں گے افتدائی مال یا اوپنگ سٹاک اس کے بعد خریدی پرچیزس یا خریدی آزمائشی گوشوارک کے ڈیبٹ جانب پائے جائے گا اور جبکہ خرید واپسی کریڈٹ جانب پائے جائے گا تو آپ تجارتی کھاتے میں خالص خریدی کو بتلانا ہوگا یعنی خریدی میں سے اگر خرید واپسی اگر دی جائے تو اس کو تفریق کرنے کے بعد خالص خرید یا نیٹ پرچیز کو بتلانا جائے گا جو کہ آزمائشی گوشوارک کے مدد سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پائدوار پر راست اور پر برداشت کیے جانے والے مسارف جیسے اجرتیں، اندھن، اندرونی بار برداری اور سنت کے یا فیکٹری کے بیمہ، فیکٹری کا کرایا اور فیکٹری کے سے تعلق رکھنے والے مختلف بالائی اخراجات کو تجارتی کھاتے میں بتلایا جاتا ہے اور اس کے کریڈٹ جانب فروخت یعنی بائی سیل بتلایا جاتا ہے قرید کی طرح فروخت آزمائشی گوشوارک کے کریڈٹ جانب بتلا ہوتا ہے اور فروخت واپسی اس کے ڈیبٹ جانب ہوتا ہے تو آپ کو خالص فروخت کو معلوم کرنے کے لیے فروخت میں سے فروخت واپسی کو تفریق کرنے کے بعد خالص فروخت یا نیٹ سیل کو بتلانا ہوگا لیکن بغیر تفریق کریں کہ آپ فروخت کو ہرگیز نہیں بتلا سکتے کریڈٹ جانب دو اہم باتیں آتے ہیں ایک فروخت ہے دوسرا اقتتامی زخیرہ یا کلوزنگ سٹاپ ان دونوں میزانوں کے میں آپ غور کریں گے ڈیبٹ جانب کا اگر میزان زیادہ ہے یا کریڈٹ جانب کا میزان ہے ان میزان کے ذریعے اگر عام طور پر کریڈٹ جانب کا میزان بہت زیادہ پایا جاتا ہے جبکہ ڈیبٹ جانب کا میزان کم پایا جاتا ہے ایسی صورت میں تاجرین کو یا تجارت میں منافع حاصل ہوگا جس کو خام منافع یا گراس پرافٹ کہتے ہیں اگر خام منافع حاصل ہوتا ہے تو اس کو نفع و نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلاتے ہیں جبکہ اگر خام نقصان ہوتا ہے تو نفع و نقصان کھاتے کہ اس کے ڈیبٹ جانب بتلاتے ہیں تجارتی کھاتے کے ذریعے خام منافع کو محصوب کرنا کے مقصد کے تحت تجارتی کھاتا کھولا جاتا ہے گراس پرافٹ کو اس طرح سے بھی معلوم کر سکتے ہیں خام منافع میں سے فروغ میں سے فروغ شدہ مال کی پیداواری لگت یا کاسٹ آف گوڈ سول کو تفریق کرنے کے بعد گراس پرافٹ یا خام منافع کو اقض کر سکتے ہیں کاسٹ آف گوڈ سول کو اسی طرح سے بھی ذابطے سے اقض کر سکتے ہیں افتتاحی مال جمع خریدی جمع راس طور پر برداشت کے جانے والے پیداواری مسارف اس میں سے اختتامی ذخیرے کو تفریق کرنے کے بعد کاسٹ آف گوڈ سول یا فروغ شدہ مال کی پیداواری لگت محصوب ہوتی ہے عام طور پر پر ٹی شیپ میں جو اکونڈ دالا گیا ہے اس کے ذریعے بھی گراس پرافٹ معلوم ہوتا ہے یا پھر اسی طرح سے بھی آپ گراس پرافٹ کو اغز کر سکتے ہیں گراس پرافٹ کو جب منافع حاصل ہوتا ہے تو نفع نقصان کھاتے کے دائیں جانب یا کریڈٹ جانب منتقل کیا جاتا ہے جبکہ نقصان ہونے کی صورت میں انہیں ڈیبیٹ جانب منتقل کیا جاتا ہے فرض کیجئے کہ جب کام منافع اگر حاصل ہوں گا تو اس کو نفع نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب منتقل کیا جاتا ہے نفع نقصان کھاتے کے ڈیبیٹ جانب ہم ایک نظر دالتے ہیں اس پر کون کون سے اخراجات شامل ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نفع و نقصان کہتے ہیں کہ ڈیبٹ جانب مشاہرے یعنی تنخائیں سیلریز پھر دفتری کے اقراجات یا انتظامی اقراجات دفتری امارت کا کرایا بیما سادر کے سٹیشنری سفری اقراجات اس کے ساتھ ساتھ مال کی تقسیم کے ساریفین تک پہنچانے کے اقراجات برداشت کے جاتے ہیں جیسے کہ تقسیمی اقراجات تشہیری اقراجات اشتہار بازی کے اقراجات اس کے ساتھ ساریفین کو یا گہاکین کو دیے جانے والا ڈسکونٹ یا چھوٹ اور پھر مستقل اسانسوں پر آیت کے جانے والے مختلف فرسودگی کو ڈیبٹ جانب بتلایا جاتا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کاروبار میں نغد فروخت کے ساتھ ساتھ ادھار فروخت بھی کیا جاتا ہے ادھار فروخت بھی کاروبار کی توسیع کاروبار کے بڑھانے میں یا وسط کرنے میں کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تاجرین نغد فروخت کے ساتھ ساتھ ادھار فروخت بھی کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ اپنی کامیاب کاروبار کے لیے ادھار پالسی کی ایک مینہ پالسی کو اقتیار کیا جائے لیکن بعض اوقات گاہکین یا ادھار خریدار سارفین کچھ رقومات کو ادا کرنے سے خاصر ہوتے ہیں جس کے سبب تجارت میں نقصان کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں اسی سبب تاجرین اپنے تجارت کے سابقہ تجربات کی بنیاد پر یا اپنے تجارت کے حوالے کے اعتبار سے اپنے تجارت میں کچھ خاص شرحہ سے مشکوک خرزوں کے طور پر دو فیصد پانچ فیصد دس فیصد ڈیٹارز پر مشکوک خرزوں کے خرزے بطور برے خرزوں کے طور پر نکالتے ہیں جو کاربار میں ایک نقصان کی شکل اختیار کرتے ہیں اسی لیے مشکوک خرزوں پر نکالے گئے مختلف محفوظات کو نفع و نقصان کھاتے کے ڈیبیٹ جانب بتلاتے ہیں اسی طرح کریڈٹ جانب کاربار میں حاصل ہونے والے تمام آمدنیاں جیسے کہ سودھ حاصل ہونا یا انٹرسٹ حاصل ہونا یا ڈیویڈنٹ حاصل ہونا یا پھر کرایا حاصل ہونا یا تمام بیکار ساز و سامان کو فروق کرنے سے بعض اخت کچھ آمدنی حاصل ہوتی ہے ان تمام آمدنیاں کے نفع و نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلاتے ہیں جب ان دونوں کھاتوں کا میزان دیکھتے ہیں اگر کریڈٹ کا میزان زیادہ ہے تو کاربار میں خالص منافع حاصل ہوگا نیٹ پرافٹ حاصل ہوگا اس کے برخلاف اگر ڈیویڈ کا میزان زیادہ ہے اور کریڈٹ کا میزان اگر کم ہے تو ایسی صورت میں کاربار میں منافع کے بجائے خالص نقصان حاصل ہوتا ہے جب خالص منافع یا خالص نقصان کاربار کے کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جب کاربار میں منافع حاصل ہوتا ہے تو کاربار کی بہتر کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کے برخلاف جب کاروبار کے نقصان حاصل ہوتا ہے یہ کاروبار کی ناخص پالسی یا کاروبار کے ناخص اقدامت کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں پر تاجرین کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے منصوبے کو یا حکمت عملی کو اختیار کرنا اپنے گا جب کاروبار میں منافع حاصل ہوتا ہے تو اس منافع کو بیلنشیٹ مکم تقل کیا سکتا ہے اگر منافع حاصل ہوتا ہے تو سرمایہ میں جمعہ کیا جاتا ہے اب نقصان حاصل ہوتا ہے تو آئی سی صورت میں کیپٹل یا سرمایہ میں سے تفریق کیا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ نے دیکھا کہ تجارتی کھاتے اور نقصان کھاتے کے ذریعے خام منافع گراس پرافٹ اور خالص منافع یا نیٹ پرافٹ کو محسوس پرسکتے ہیں بعض اوقات تجارت میں نقصان کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں ہر دونوں اعتبار سے کافی کاروبار میں اہمیت کے حمل ہوتے ہیں منافع کاروبار کی بہتر کارکردگی بہتر عقمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ نقصان یہ ناخص کارکردگی طرف اشارہ کرتا ہے ایسی صورت میں اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے یا تجارت کی ترقی کے لیے ایک لاحے عمل کو اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نہ صرف ان خاتوں کے ذریعے نہ صرف نقصان کو محسوس کر سکتے ہیں بلکہ تجارت میں مختلف اخرجات کا فیصد منافع کا فیصد کو بھی محسوس کر سکتے ہیں منافع میں اضافہ صرف فرق میں اضافہ کا سبب نہیں بعض اوقات غیر متعلقہ یا متعلقہ اخرجات کے کثیر مقدار میں اخرجات کو برداشت کرنے کے سبب منافع کی مقدار میں کمی واقع ہو سکتی ہے لہٰذا انتظامیہ اپنے اخرجات میں تخفیف کرنے کے لیے یہ اخرجات میں کنٹرول کرنے کے لیے یہ خاتوں کو استعمال کرتے ہیں اسی سبب یہ خاتے کھولے جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے اخرجات زیادہ برداشت کی جارہیں اور کون سے اخرجات کو کس حد تک تخفیف یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اخرجات میں تخفیف کے ذریعے ہی ایک کامیاب تاجر بہتر طور پر منافع حاصل کر سکتا ہے ان خاتوں کے بعد ہم اس کے دوسرے پہلو پر پور کرتے ہیں اساسا اور ذمہ داروں کا گوشوارہ یعنی بیلنس شیٹ اساسا اور ذمہ داروں کا گوشوارہ یعنی بیلنس شیٹ یہ مالی موقف کی وضاحت کرتا ہے یہ اساسا اور ذمہ داریاں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کمپنی میں یا تجارت میں پائے جانے والے مختلف ذمہ داریاں اور مختلف روان اور غیر روان یعنی مستقل اور غیر مستقل تمام اقسام کے اساسے اور ذمہ داریاں کے مجموعہ ہوتا ہے اس کے بائیں جانب اینے بائیں جانب ذمہ داریاں لیابلٹیز کو بتلاتے ہیں اس میں سرمایہ طویل مدتی اور خلیل مدتی ذمہ داریاں کو بتلاتے ہیں جیسے کہ سرمایہ ہے نفع و نقصان کھاتے کا میزان ہے مختلف محفوظات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیویڈنڈ ہے ڈیبنچر ہے تمسیکات ہیں یا پھر مختلف خلیل مدتی ذمہ داریاں جیسے کہ کریڈیٹارز ہیں لیندار ہیں یا اداشتنی اقراجات ہیں آؤسٹانڈنگ ایکسپنسز ہیں یا پیجگی اصولیاں یا پریپیر سیوڈ این اڈوانسز ہیں یہ تمام ذمہ داریاں طویل اور خلیل مدتی ذمہ داریاں کو لیابلٹیز یا ذمہ داریوں کے جانب بتلایا جاتا ہے اور اس کے ذمہ دائیں جانب تمام اخصام کے اساسے روان اساسے اور غیر روان اساسے تمام اساسوں کو بتلایا جاتا ہے جیسے کہ روان اساسے وہ تمام اساسے جو کاروار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر نغدی میں تبدیل کی جا سکتے ہوں انہیں روان اساسے کہتے ہیں جیسے ہاتھ میں نغدی بینک میں نغدی دیندار ڈیٹارز ہیں یا پھر بلس ریسیوبل ہیں شارٹ ٹم انویسٹمنٹ ہیں خلیل مدتی تمسیکات وغیرہ آئیں یہ تمام چیزیں روان اساسے ہیں جو کاروار کے عام حالات کے دوران ایک سال کے اندر انہیں نغدی میں تبدیل کیا جا سکتے ہیں اسی طرح مستقل اساسے وہ تمام اساسے جو روان اساسوں کو چھوڑ کر باقی تمام مستقل اساسے کہلاتے ہیں جو کاروار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر انہیں نغدی میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ زمین ہے عمارت ہے مشنری ہے فرنیچر ہے فکچرز ہیں طویل مدتی انویسٹمنٹ ہیں یہ تمام مستقل اساسوں کو یہ اساسے کے جانب یعنی دائیں جانب بتلایا جاتا ہے گویا آپ دیکھ رہے ہیں اساسا اور ذمہ داریاں کا گوشوارہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں مستقل اور غیر مستقل ذمہ داریاں کو اور اساسوں کو بتلایا جاتا ہے یہ ایک گوشوارہ ہے لیکن کھاتا نہیں ہوتا اسی لیے اس میں ٹو اور بائی کا استعمال نہیں کیا جاتا جبکہ اس سے پہلے کے نفعہ و نقصان کھاتے میں آپ نے دیکھا کہ ڈیبٹ جانب اور ٹو اور جبکہ بائی کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ کھاتے ہونے کے سبب استعمال کیا جاتا ہے لیکن گوشوارہ ہونے کے سبب اس میں استعمال نہیں کیا جاتا اساسا اور ذمہ داروں کے گوشوارے پر آپ کو کھاکے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بائیں جانب جتنے بھی بتلائے جاتے ہیں یہ تمام ذمہ داریاں پائے جاتے ہیں جبکہ دائیں جانب جو بتلائے جاتے ہیں یہ تمام اساسے پائے جاتے ہیں عام طور پر بیلنس شیٹ کو یا ان کی لیکوڈیٹی یا سیالیت کی بنیاد پر بھی ان کے لکھا جاتا ہے یا پھر ان کے مستقل اساسوں کو پہلے شروع کرتے ہوئے رواں اساسوں کو بات میں ختم کیا سکتا ہے آئی سی صورت میں اساسوں میں سب سے پہلے آپ زمین، عمارت، پلانٹ اور مشنری، فرنیچر، طویل مدتی انویسمنٹ یعنی مستقل اساسوں کو پہلے بتلاتے ہوئے بعد میں رواں اساسوں کو بتلائے جائیں گے اس صورت میں سٹوک ہے، زخیرہ، دیندور، ڈیٹارز، بل سیسپل، شارٹ ٹیم انویسمنٹ، ہاتھ میں نقدی اور بینک میں نقدی کو بتلائے جائے گا جبکہ انٹینجبل اسٹ یا غیر لمسی اساسہ وغیرہ جیسے گودویل وغیرہ کو آپ آخری میں بتلائیں گے اسی طرح ذمہ داریوں میں یا لیابلیٹی طرف میں سب سے پہلے سرمایہ یعنی کیاپٹل کو بتلائے جائے گا جب کاروبار میں منافع حاصل ہوتا ہے تو آئی سی صورت میں اس میں منافع جمع کیا جائے گا انفرادی طور پر کاروبار یا تنہا تاجرین کے تجارت میں سرمایہ میں منافع کو جمع کیا جائے گا پھر اگر ان کے ڈرائنگ سے ازادی طور پر کوئی نکالی گئی رقم جو کہ آزمائشی گوشوار میں بتلائے جاتا ہے تو اس کو یہاں پر تفریق کرتے ہوئے اس کا میزان بتلائے جائے گا پھر نفع و نقصان کھاتا مختلف محفوظات طویل مدتی اور خلیل مدتی خرض جیسے کہ لانگ ٹم لونز ہیں طویل مدتی خرضجات ہیں اس کو بتلانے کے بعد خلیل مدتی ذمہ داریاں جیسے کہ لیندار ہیں یا کریڈیٹ آرز ہیں بلز پیبل یا آداشتنی اخراجات ہیں یا پیشگی اوصلیاں تمام رواز ذمہ دارے کے بتلائے جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ آزمائشی گوشوارے کے بعد ہم نے تجارتی نفع و نقصان کھاتے کو گھولے اس کے بعد بیلنشیٹ لیکن آپ سوال میں دیکھیں گے نیچے سوال کے بعد نیچے مختلف قسم کے مطابقتیں دیے جاتے ہیں آزمائشی گوشوارے کے سوال میں آزمائشی گوشوارے کے نیچے جانب مختلف مطابقتیں یا آجسمنٹ جایتے ہیں آجسمنٹ کے دو جانب اثرات ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آجسمنٹ میں اختتامی ذخیرہ اگر دیا جائے تو اس اختتامی ذخیرے کو تجارتی کھاتے کے کریڈٹ جانب ایک مرتبہ پتلائیں گے پھر آساسوں کی جانب دوسری مرتبہ پتلائیں گے یعنی جتنے بھی آجسمنٹ یا مطابقتیں پائے جائیں گے ان کا دو خاتوں کی طرف اندراج ہوگا جبکہ آزمائشی گوشوارے میں تمام اندراج کا کسی نہ کسی ایک ہی جانب اندراج ہوگا آزمائشی گوشوارے کے ڈیویٹ جانب جتنے میزان بتلائے جائیں گے وہ یا تو نفعہ و نقصان کھاتے یا تجارت ہی کھاتے کہ ڈیویٹ جانب ہوں گے یا پھر آساسے کی جانب آئیں گے صرف ایک دو مداد کو چھوڑ کر لیکن باقی تمام اسی طرح سے عمل میں آئیں گے جبکہ آزمائشی گوشوارے کے کریڈٹ جانب پائے جانے والے تمام میزان تمام کے تمام یا تو تجارت ہی نفعہ و نقصان کھاتے کہ کریڈٹ جانب آئیں گے یا پھر ذمہ داروں کے طرف آئیں گے لیکن اس میں سے جو کریڈٹ جانب خرید واپس ہی پائے جائیں گا اس کو خریدی میں سے واپس ہی نکالنا ہوگا لیکن اس کو کریڈٹ جانب نہیں بتلایا جائیں گے اسی طرح سے ڈیبیٹ جانب جو ڈرائنگ سے ذاتی طور پر نکالی جائے رخم جو ڈیبیٹ جانب آزمائشی گوشوارے کے ڈیبیٹ جانب بتلایا جائے گا اس کو سرمائے میں سے نکالنا ہوگا لیکن اس کو ڈیبیٹ جانب نہیں بتلایا گے اسی طرح سے فرخت واپس ہی جو آزمائشی گوشوارے کے ڈیبیٹ جانب ہوگا کسی خاتے کے ڈیویٹ جانب نہیں بتلے جائے گا بلکہ فروقت میں سے اس کو تفریخ یا منہہ کرنے کے بعد خالص فروقت کو بتلے جائیں گے اسی طرح آزمایشی گوشوارے کے تمام میزان یا تو ڈیویٹ یا پھر اساسوں کی طرف بتلے جائیں گے یا پھر آزمایشی گوشوارے کے کرٹ میزان یا تو کھاٹے کے کرٹ میزان میں یا پھر ذمہ داریوں کے جانب بتلے جائیں گے لیکن مطابقتیں جتنے بھی مطابقتیں پائے جائیں گے اس کے دوہرہ اندراج پائے جائیں گا اسی طرح سے مثال کے طور پر مشنری پر پانچ فیصد فرصود کی یا دو فیصد فرصود کی آیت کی جائے تو مشنری کی قیمت میں جو رقم دو فیصد رقم جو پائے جائیں گی پانچ فیصد جو رقم پائے جائیں گی مثال کے طور پر ایک لاکھ کی اگر مشنری ہے اگر اس میں دس فیصد اگر فرصود کی آیت کی جائے تو دس فیصد کا دس ہزار روپے ہوں گے دس ہزار روپیے کو بطور دس ویسط فرسودگی کو نفع نقصان کھاتے کہ ڈیبٹ جانب بتلاتے ہوئے پھر اساسوں میں سے تفریق کر کے خالص رقوں کو بیرونی طور پر بتلائیں گے چونکہ یہ ہمارا نقصان ہے اس لیے ڈیبٹ آل ایکسپنسز ان لاسز براہ نام کھاتے کہ ڈیبٹ کے تحت انہیں نفع نقصان کھاتے کہ ڈیبٹ جانب بتلایا جائے گا بعض اوقات تمام اخرجات ادا نہیں کیا جاتے ہیں بعض اوقات چند اخرجات ادا شدنی ہوتے ہیں جیسے کہ اجرتیں دو ہزار روپے ادا شدنی ہیں آئیسی صورت میں اس مطابقت کو اجرتیں جنہیں تجارتی کھاتے یعنی ٹریڈنگ اکانٹ کے ڈیبٹ جانب بتلایا گیا ہے انہیں اندرونی کالم میں بتلاتے ہوئے جو آزمائشی گوشوارہ میں جو رقم دی گئی ہے اس میں سے اس کو اندرونی کالم میں بتلاتے ہوئے جو دو ہزار روپے اجرتیں ادا شدنی ہیں انہیں اجرتوں میں جمع کر کے مکمل رقم کو بیرونی کالم میں بتلائیں گے اور دوسرا اندراج اس کا ذمہ داریاں کے طرف بتلائیں گے چونکہ یہ رخومات کی ادا ہے گی یا تجارت کے ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے ذمہ دارے میں آؤٹشٹیننگ ایکسپنسز یا ادا شدنی اخراجات کے طور پر ذمہ دارے میں بتلانا ہوگا اسی طرح سے بعض اخواص تنخواہیں یا مشاعرے پانچ ہزار روپے ادا شدنی ہوں گے جتنے رخومات ادا شدنی ہوں گے انہیں چونکہ مشاعرے یا تنخواہیں آفیس سے تعلق رکھتے ہوں انہیں نفع و نقصان کھاتے کے ڈیبٹ جانب بتلایا جاتا ہے اسی لیے انہیں اندرونی کالم میں جمع کرتے ہوئے مکمل رقم کو بیرونی کالم میں بتائیں گے اور چونکہ مشاعرہ ادا شدنی ہیں لہٰذا انہیں ادا شدنی ذمہ دارے رخومات کو بتاورے ذمہ داریاں دوسرے طور پر ذمہ دارے کے طرف اندراج کریں گے لہٰذا اسی طرح سے بعض اخط ڈیٹارس یعنی دیندار ادھار فروق پر جو رخومات حصول شدنی ہوتے ہیں اس میں چند رخومات دوبنے کے امکانات پائے جاتے ہیں اکثر تاجرین اپنے سابقات تضربات کی بنیاد پر یا سارفین کے یا گہاکین کے طرز عمل کے بنیاد پر پانچ فیصد دس فیصد دو فیصد رخومات کو بتاورے مشکوک خرضوں کے جو ڈیبٹ جانب بتلاتے ہیں لہذا ایسی صورت میں اساسوں میں سے ڈیٹارس میں سے مشکوک رخم کو دو فیصد یا تین فیصد جتنا بھی اس حوال میں دیا جائے اس رخم کو ڈیٹارس میں سے تفریق کرنے کے بعد وہی رخم کو بتاورے نقصان نفع و نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلایا جاتا ہے یعنی آپ نے دیکھ رہے ہیں جتنے مطابقتیں پائے جاتے ہیں اس کے دو اندراجات پائے جاتے ہیں جبکہ آزمائشی گوشوارے میں کے تمام اندراجات صرف اکھیرے یعنی ایک ہی کھاتے میں یا پھر تجارتی نفع نقصان کھاتے میں یا پھر بیلنس شیٹ میں کسی ایک جانب اثر انداز ہوتے ہیں یا کسی ایک طرف جانب ان کا اندراج کیا جاتا ہے جبکہ اڈجسمنٹ میں اگر اور مزید آپ دیکھتے جائیں گے جیسے کہ اختتامی اگر زخیرہ پائے جائیں گا تو اس کا اندراج یا تجارتی کھاتے کے کریڈ جانب بتلائیں گے اور دوسرا اس کا اساسوں کی طرف بتلائیں گے اگر اختتامی زخیرے کو اگر اڈجسمنٹ میں یا مطابقت میں نہیں دیا جائے بلکہ یہ صرف اور صرف آزمائشی گوشوارے میں دیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں اس کا ایک ہی طرف اندراج ہوگا لیکن عزیز طلبہ طالبات آپ نے دیکھا کہ تجارتی نفع و نقصان کھاتے کے ساتھ اساس و ذمہ داریاں کا گوشوار اس کا تجارت میں کیا مخوف ہے اس کی کیا اہمیت کے حمل پائے جاتا ہے نفع و نقصان کھاتا صرف منافع کے ناستر ظاہر کر سکتا ہے بلکہ یہ اساس و کسی فرم کے مالی مخوف کا اظہار کرتا ہے یہ اساسا اور ذمہ داریاں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ کسی فرم کے طویل متتی اور خریل متتی خرزہ یا طویل متتی اور خریل متتی اساسا اور ذمہ داریاں کی نشاندہی کرتا ہے یہ جب ان دونوں کا میزان جڑ جاتا ہے تو تمام اندراجات صحیح اور درست ہوں گے آزمائشی گوشوارے کے اگر میزان نہ ملنے کی صورت میں جس جانب یہ ڈیبٹ یا کریڈر میزان جانب سہو کھاتا یعنی سسپینڈ اکانٹ جو رکھا جاتا ہے اگر فرض کیجئے کہ ڈیبٹ یانب سہو کھاتا رکھا گیا ہے تو اساسا کی طرف اس کا اندراج کیا جائے گا اگر کریڈر میزان میں اگر سہو کھاتا ہے سسپینڈ اکانٹ رکھا جائے تو اس کو ذمہ داریاں کی طرف بتلایا جائے گا جیسے کہ مطابقتوں میں اخراجات کے مطالق اگر آدھا شدنی اخراجات ہو تو ایک تو اخراجات میں جمع کرتے ہوئے دوسرا اندراج اس کا ذمہ داریاں کی طرف بتلایا جاتا ہے اسی طرح مطابقت میں اگر کوئی آمدنی اصول شدنی ہو تو ایسی صورت میں انہیں متعلقہ آمدنی میں جمع کرتے ہوئے اساسوں کی طرف جمع کیا جاتا ہے جو مثال کے طور پر اگر سود اصول شدنی ہونے کی صورت میں نفع و نقصان کھاتے میں انٹرس میں جمع کرتے ہوئے مکمل رقم کو بیرونی طور پر بیرونی کالم میں بتلایا جاتا ہے اور جو سود اصول شدنی ہو وہ رقم ہمارا اساسہ ہوگا اسی لیے انہیں اساسے کی جانب بیلنشیٹ میں بتلایا جائے گا اسی طرح اگر قرائے اصول شدنی ہو تو ایسی طرح چونکہ یہ ہمارے آمدنی ہے اسی لیے قرائے میں جمع کرتے ہوئے اس کا دوسرا اندراج اساسے میں بتلایا جاتا ہے عام طور پر کاروبار میں کچھ مال یا کچھ زخیرہ کسی سبب آگ لگنے کے سبب یا کسی سبب نقصان ہو جاتا ہے تو آئیسی صورت میں عام طور پر تجارتین تاجرین اپنے نقصانہ سے بچنے کے لیے اس کا انشیرنس کر یا بیما کرواتے ہیں جب جتنا مال جل چکا ہے جتنا مال ناکارہ ہو چکا ہے اس کی مکمل مقدار کو تجارتی کھاتے کے کریڈٹ یعنی بتایا جائے گا جبکہ بیما سے اگر مکمل رقم اصول شدنی ہوتی ہو تو نفع نقصان کھاتے میں کوئی رقم نہیں بتلایا جائے گی اس کے برخلاف اگر بیما سے کچھ رقم کچھ رقم حاصل ہوتی ہے لیکن باقی رقم اگر نقصان ہوتی ہے تو جو رقم نقصان ہوگی اس کو نفع نقصان کھاتے میں ڈیوٹ جانب بتلایا جاتا ہے یعنی کہ جو مال آگ کے یا آگ کے لگنے کی صورت میں ایک کسی حادثے کے سبب جو مال نقصان ہوگا اس کی مجموعی خیمت کو تجارتی کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلائیں گے اور اس پر حاصل ہونے والی بیما کی رقم کو چھوڑ کر نقصان ہونے والی رقم کو نفع نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلاتے ہیں اس طرح نفع نقصان کھاتے کاروبار کے ہر چھوٹے وہ بڑے تمام لیندین کے اندراجات کو متعلقہ مدات میں جمع اور تفریق کرتے ہوئے صحیح طور پر نفع نقصان کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے اس کے بعد اساس و ذمہ داریاں گوشواروں کے دوسرا اندراج کرتے ہوئے کسی کاروبار کے مالی موقف کا اندازہ قائم کرتے ہیں اساسا اور ذمہ داریاں کا گوشوارے میں آپ نے دیکھا کہ روان اور غیر روان اور ذمہ داریاں میں مستقل اور غیر مستقل تمام ذمہ روان کا بتلایا جاتا ہے اگلے پروگرام تک مجھے ہماری سارے ٹیم کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے آدھا موسیقی 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 موسیقی